اسلام علیکم دوستو وائنڈنگ تیسرے نمبر پہ ہوتا ہے ٹینک اور چوتھے نمبر پہ ہوتا ہے ٹرانسفارمر آئل اور پانچویں نمبر پہ ہوتا ہے ٹرمینل اینڈ بوشنگ اور چھتے نمبر پہ ہوتا ہے کنزرویٹر ٹینک اور ساتویں نمبر پہ بکلز اینڈ ریلے اس کے بعد بریتھر اس کے بعد ایکسپلوجن والف اور اس کے بعد ہوتا ہے کولنگ ٹیوب اینڈ ریڈیئٹر تو یہ سارے جو پارٹس ہیں یہ ایک پاور ٹرانسفارمر کے اندر ہوتے ہیں تو نارمل ٹرانسفارمر کے اندر بھی انہی میں سے کچھ پارٹس ہوتے ہیں اب ہم باری باری ان کی کچھ ڈیفینیشن کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں کور کی تو یہ ایک آئرن اور سٹیل سے بنایا جاتا ہے یہ مگنیٹک فلکس کو پاتھ پروائیڈ کرتا ہے ٹرانسفارمر میں جو کرنٹ پروڈیوز ہوتا ہے وہ کور کے ذریعے ہی دوسری وائنڈنگ میں جاتا ہے کور جو ہوتا ہے یہ بہت ساری پتلی پتلی شی کو ملا کے بنایا جاتا ہے ان پتریوں کے درمیان ایک لیمینیشن کی لیئر ہوتی ہے یہ لیئر اس لیے ڈالی جاتی ہے کہ ٹرانسفارمر کے اندر جو ایڈی کرنٹ لاسز ہیں وہ کم سے کم ہو اب دوسرے نمبر پہ آتا ہے اس کی وائنڈنگ تو ٹرانسفارمر کی جو وائنڈنگ ہوتی ہے وہ کپر سے بھی کی جاتی ہے اور سلور سے بھی تو سلور سے اگر آپ اس کی وائنڈنگ کریں گے تو اس میں کرنٹ لاسز بہت زیادہ آئیں گے اگر آپ اس کی وائنڈنگ جو ہے وہ کپر میں کریں گے تو اس میں کرنٹ لاسز کم آئیں گے تو وائنڈنگ کو کور کے اوپر لپیٹا جاتا ہے اور وائنڈنگ کے اوپر جو ہے وہ انسولیشن کی کوٹنگ کی جاتی ہے جس کی وجہ سے وائنڈنگ کے شارٹ سرکٹ ہونے کا اندیشہ نہیں رہتا اس کے بعد آتا ہے ٹرانسفارمر ٹینک تو ٹینک کے اندر ٹرانسفارمر کی کور اور وائنڈنگ ان دونوں کو رکھا جاتا ہے ٹینک جو ہوتا ہے یہ ایک موٹے میٹر سے بنایا جاتا ہے اس کی تھنکنس بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ پورے طریقے سے کور ہوتا ہے اس کے بعد ہمارا آتا ہے ٹرانسفارمر آئل تو ٹرانسفارمر کے ٹینک کو آئل سے بھرا جاتا ہے اس کا جو ٹینک ہوتا ہے جس کے اندر ہم اس کی وائنڈنگ اور کور کو ڈالتے ہیں اس کو ہم آئل سے بھرتے ہیں آئل جو ہے وہ وائنڈنگ کو انسولیشن اور کولنگ پروائیڈ کرتا ہے یہ نارمل آئل نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک منرل آئل ہوتا ہے اس کے بعد آتا ہے ٹرمینل اینڈ بوشنگ تو ٹرانسفارمر کی انپوٹ سپلائی اور آوٹپٹ سپلائی کے لیے جو ٹرمینل استعمال کیا جاتے ہیں ان کو ہم ٹرمینل بوشنگ کہتے ہیں ان کے ساتھ انسولیشن اس لیے لگائی جاتی ہے کہ کرنٹ والی وائل ٹرانسفارمر کی بڈی کے ساتھ اٹیچ نہ ہو تاکہ شورٹ سرکٹ سے بچا جا سکے اس کے بعد اس کا پارٹ آتا ہے کنزرویٹر ٹینک کا تو کنزرویٹر ٹینک جو ہوتا ہے یہ ایک ٹینکی کی طرح ہوتا ہے اس میں ہم ایکسٹرا آئل رکھتے ہیں یہ ہمارے ٹرانسفارمر کے ساتھ ڈائریکٹلی طور پر کنیکٹ ہوتا ہے یہ ٹرانسفارمر میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے اور ٹرانسفارمر کے ساتھ جب ٹرانسفارمر میں لوڈ زیادہ ہوتا ہے تو اس کی وائنڈنگ بہت ہیٹ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آئل بہت گرم ہوتا ہے اس لیے کنزرویٹر ٹینک کو کبھی بھی فل نہیں بڑھا جاتا اس کے بعد ہمارا پارٹ ساتھ ہے بریدر کا بریدر جو ہوتا ہے وہ ٹینک کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے جب ٹرانسفارمر فلی لوڈڈ ہوتا ہے تو آئل کا لیول جو ہے وہ انکریز ہونے لگتا ہے یعنی کہ بڑھنے لگتا ہے اوپر کی طرف جانے لگتا ہے تو کنزرویٹر ٹینک کی جو ائر ہوتی ہے وہ باہر نہیں نکل پاتی جس کی وجہ سے ٹرانسفارمر کے بلاسٹ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے تو بریدر کا استعمال کر کے ہم ائر کو باہر نکالتے ہیں اور پھر جب ہمارا لوڈ نارمل ہوتا ہے تو آئل جو ہے اس کے پوزیشن بھی نارمل ہو جاتی ہے کیونکہ لوڈ کے نارمل ہونے پر آئل جو ہے وہ کچھ تھنڈا ہونے لگتا ہے یا کول ہونے لگتا ہے تو اس کی پوزیشن بھی نارمل ہو جاتی ہے تو بریدر کے ذریعے ائر کو واپس کنزرویٹر ٹینک کے اندر ڈالا جاتا ہے اس کے اندر موسچرز بھی ہوتے ہیں اس میں اگر آئل مکس ہو جائے تو ہمارا ٹرانسفارمر کا جو آئل ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اس کے لئے ہم سلیکا جیل کا یوز کرتے ہیں یہ جتنے بھی موسچرز ہوتے ہیں ان کو ابزرو کرتی ہے اس کے بعد آتا ہے بکلز ریلے بکلز ریلے جو ہوتی ہے یہ ایک سیفٹی ریلے ہوتی ہے یہ ٹرانسفارمر کی پروٹیکشن کے لئے بہت اہم کردار ادا کرتی ہے بکلز ریلے کو کنزرویٹر ٹینک اور ٹرانسفارمر کے ٹینک کے پائپ کے درمیان میں لگایا جاتا ہے جب کوئی چھوٹا فالٹ آتا ہے تو یہ علام سگنل سائن کرتی ہے اور جب کوئی بڑا فالٹ آتا ہے تو یہ ڈائریکٹلی طور پر ٹرپس سگنل سائن کرتی ہے اور ٹرپس سگنل جو ہے وہ بریکر کی طرف جاتا ہے اور وہ سپلائی کو یا ٹرانسفارمر کو آف کروا دیتا ہے تو اس کے بعد جو پارٹ آتا ہے وہاں کولنگ ٹیوب اور ریڈیئٹر ریڈیئٹر ہمارے ٹرانسفارمر کے ٹینک کے ساتھ ہی کنیکٹڈ ہوتا ہے یہ بھی میٹل سے ہی بنایا جاتا ہے یہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے پتلے پتلے پائپ کو ملا کر بنایا جاتا ہے جیسا کہ گرم آئل جو ہے وہ اوپر کی طرف جاتا ہے اور کول آئل نیچے کی طرف جاتا ہے تو جب بھی آئل گرم ہوتا ہے تو ان میں ریڈیئٹر کی طرف آتا ہے اور اس میں پتلے پتلے پائپ ہوتے ہیں جن میں سے آئل نیچے کی طرف آنے لگتا ہے اور ہوا کی مدد سے تھنڈا ہونے لگتا ہے ان پتلے پتلے پائپ میں ائر ہوتی ہے جس کی مدد سے آئل جو ہے وہ تھنڈا ہونے لگتا ہے اگر ان میں ہیٹ زیادہ ہو تو ان کو کول کرنے کے لیے کچھ ایکسٹرنل فین بھی لگائے جاتی ہیں تو یہ سرکل جو ہے وہ کنٹینیو چلتا رہتا ہے اس کے بعد انڈ پہ ہمارا جو پارٹس ہے وہ ہے ایکسپلوجن وال تو ٹرانسفارمر میں اگر کوئی فالڈ آئے اور اگر آپ کا بریدر بھی کام نہ کرے اور نہ ہی آپ کی بکلز ریلے کام کرے تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ آئل ہیٹ ہونے کی وجہ سے آپ کا ٹرانسفارمر جو ہے وہ بلاسٹ ہو سکتا ہے تو اس چیز کو بچانے کے لیے ایکسپلوجن وال لگایا جاتا ہے تو یہ ایک سیفٹی وال ہوتا ہے تو امید ہے کہ آپ کو ٹرانسفارمر کے پارٹس کے بارے میں پتہ چل چکا ہوگا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کیجے گا اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجے گا تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل سکے سو تھنکس فور وچنگ دس ویڈیو اللہ حافظ